شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک عجیب کہانی سناتا ہوں اس کہانی کو سننے کے بعد آپ لوگ حیران رہ جائیں گے ایک بادشاہ اپنی خدمتگار اور سپائیوں کے ساتھ سامانی سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا جب اپہار کے دامن میں دوپیر کا کانا کانی کے لیے درستخوان پر بیٹا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بنے ہوئے مرخ کو بلک چپکتی ہی اٹھا لیا اور تیزی سے الٹا ہوا چلا گیا باچہ یہ بنا ہوا مرخ کانا چاہتا تھا لیکن وہ دیکھتا دیکھتا ہی رہ کیا اس نے پورا ہی اپنی سپائیوں کو حکم دیا کہ گوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کرے اور مرخ واپس لے کر آئی پورا ہی لشکر روانہ ہو گیا یہاں تک کہ شاہین کا تاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا اور اس کے بعد جب سپائیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو پورا ہی اس سپائی گوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے پہاڑ کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤ باندی ہوئی تھی اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا اور بنا ہوا مرخ درستخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے مزی سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا وہ پرندہ اپنے چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے موں میں ڈال رہا تھا اور اس کے بعد وہ وڑا اور کہی سے اپنے چونچ میں پانی بر لائیا پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا سپائی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤ کھول کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے سپائیوں کا شکر ادا کرتی ہوئے بتایا میں ایک تاجر ہوں تجارت کے سلسلے میں اپنا مالواز باپ لے کر جا رہا تھا کسی راستے میں ڈاوکو کا سامنا ہو گیا وہ میرا مالواز باپ لوٹ کر لے گئی وہ چاہتے تھی کہ مجھے قتل کر دے لیکن میں نے ان سے اتجاہ کی کہ وہ مجھے جان سے نہ مارے وہ کہنے لگے ہم اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہون جاؤ گی اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے خچر کو بان دیا اور چلے گئے پھر دوسری دن یہ پرندہ میری لئے کہی سے روٹی لے کر آیا اور آج یہ بنا ہوا مرغ لے آیا ہے روزانہ دو مرتبہ یہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے لکھا ہے کہ باچہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا وہ کہنے لگا افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غابل رہے جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق پراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے یہ کہہ کر باچہ نے اپنے حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے زمانے کا عابد و ذائد شخص بن گیا موسیقی موسیقی